اپراد اور اپرادیوں کی ہر حرکت پر نظر رکھنا ہمارا مقصد ہے ہم آپ کو رکھنا چاہتے ہیں با خبر اور گنہگاروں کو کرنا چاہتے ہیں بے نقاب تو اب ڈر تو لگے گا مگر گنہگاروں کو ایک صرفیر عاشق نے ایک طرفہ پیار میں ٹیچر کو ماری گولی علاج کے دوران ٹیچر کی ہوئی موت سی سی ٹی وی میں گھٹنا ہوئی قید بجنور میں ایک طرفہ پیار میں پاگل شاتر نے بندہالے ٹیچر کو گولی مار دی شاتر لمبے سمجھ سے ٹیچر کو پریشان کر رہا تھا شاتر کے پریم پرستا کو ٹھکرانے اور پھٹکارنے سے ناراض شاتر نے کمپیوٹر سینٹر میں گھس کر ٹیچر کو گولی مار دی اسپتال میں علاج کے دوران اس ٹیچر کی موت ہو گئی آروپی شات پرشاند کمار کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے بجنور میں ایک طرفہ پیار میں صرفرے آشک چھاتر نے دن دہالے کمپیوٹر سینٹر پر پڑھا رہی ٹیچر کی پیٹ میں سٹا کر گولی مار دی ہے آنن فانر میں اسپتال میں بھرتے کر آیا گیا حالت گمبیر ہونے پر ٹیچر کو ہائر سینٹر میرٹ ریفر کر دیا گیا جہاں آج کے دوران ٹیچر کی موت ہو گئی ہے پولس نے آروپی شاتر کے خلاف سنگین دھاراؤں میں کیس درچ کر جیل بھیج دیا ہے وہیں ٹیچر کے پریجنوں نے مکھے منتری یوگی سے آروپی کے خلاف کڑی کاروائی کرتے ہوئے گھر پر بلڈوزر چلوانے اور پھانسی دینے کی مانگ کی ہے دراصل بجنور کی چودریان علاقے کی رہنے والی کومل دیول پچھلے کئی سالوں سے بجنور شہر میں آر سی ٹی آئی کمپیوٹر سینٹر پر شکچکہ کی طور پر پڑھا رہی تھی سال دوہزار بائیس میں پریشانت کمار نام کا چھاتر کمپیوٹر سینٹر میں پڑھ رہا تھا مرتک کے پریجنوں کے مطابق پریشانت نے کئی سال پہلے چھیڑ خانی کی تھی جس کی شکایت کومل نے کمپیوٹر سینٹر کی سوامی سے کی تھی کمپیوٹر سینٹر کی سوامی نے پریشانت کمار کو ڈانٹ پھٹکار اور مارپیٹ کر ہدایت دی تھی کومل دیول روزانہ کی طرح تین مئی کو کمپیوٹر سینٹر پر بچوں کو پڑھا رہی تھی کسی بیچ صبح دس بچ کر تیس منٹ پر کومل دیول کا پور چھاتر پریشانت کمار کمپیوٹر سینٹر پر پہنچ گیا پریشان نے ٹیچر کومل دیول کے پیٹ میں سٹا کر گولی مار دی اور فرار ہو گیا حالانکہ پولس کے افسروں نے گھٹنا والے دن ہی کچھ گھنٹوں کی مشکت کے بعد آروپے کو گرفتار کر سنگیم دھاراؤں میں کیس درج کر جیل بھیج دیا ہے پولس کا کہنا ہے کہ آروپی دو سال سے ٹیچر کو پریشان کر رہا تھا سپی سیٹی سنجیب واجپی نے بتایا کہ گوڑی مارنے والا یوک پرشانت کافی دن سے ٹیچر کو پریشان کر رہا تھا اس کی حرکتوں کو لے کر ٹیچر نے اسے ڈانٹ دیا تھا اور پولس سے شکایت کرنے کی چتاو نہیں دی تھی پرشانت شادیپور کا رہنے والا ہے اس نے ورش دو ہزار بیس میں کمپیوٹر سنٹر میں کمپیوٹر کورس کیا تھا اب ریویزن کرنے کے لیے سنٹر میں آیا تھا وہیں شکچکہ کومل دیول پچھلے تین ورشوں سے سنٹر میں کوچنگ دے رہی ہے جو بجنور شہر کے محلہ چودریان کی رہنے والی ہے اور اس ماملے کی جانچ کر آروپی پرشانت کے خلاف ویدھانک کاروائی کر رہی ہے وہیں کمپیوٹر سنٹر کے مالک ایمیو خان نے بتایا یاروپی پرشانت اس کمپیوٹر سنٹر کا پورو چھاتر ہے انہوں نے بتایا جب وہ موقع پر پہنچے تو شکچکہ زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی ترند گھٹنا کی جانکاری پولس کودی اور ایمبلنس کی مدد سے تیچر کو اسپتال پہنچایا گیا وہاں سے حیرت گمبیر ہونے پر ڈاکٹروں نے ہائر سنٹر میرٹ کے لیے ریفرگر دیا جہاں الاج کے دوران شکچکہ کی موت ہو گئی ہے ایمیو خان نے ملی ہے کہ وہاں ایک چیچر ہے ان کا سٹوڈینٹ ہے اس نے گولی ماری ہے ان کا دو چوار کیلے لائے تھے ان کے ہائر سنٹر کے لیے مجھے آگے تردیل لیں گے جو اب بھرکتے ہیں پرشانت اس کی تلاس کی جاری اسے گرے اسے گرفتار کیا لائے آپ کے کنام ہے رینو جی کیا ہوا میں تھوڑی بڑھا لی تھی آواز آئی مجھے لگا کہ نیچے ٹائر بگرہ پٹا ہے یہ کیا کرتی تھی وہاں پہ کیا نام این کا کمال دے کسی چھاتر نے گولی ماری ہے کون ہے کیا نام ہے پرشانت کیا بجے رہی ہوگی وہ مجھے نہیں پردہ کیا میں ہیو خان کیا بیٹھا ہوئی آگیا گٹھ میں کیچر ہے کمال دے وال کلاس پڑھا رہی تھی اگر لکا آیا اور یہ تو بھی ایڈیفائی ہوگا ہے اس میں گولی چل گیا ہے تو اس کے پیٹ مہ کہیں اس دیستے میں لگی ہے میں نے چی تھا اور میں نے ٹیچر سے ڈھٹھا کے میں نے سارے فیمیر ممبر سے ان کو میں نے لے کے کارلی مانڈا دلوایا اور پھر گولندہ سپڈل لگے گیا یہ جی بولی ماری ہے کس نے ماری کچھ پتا چھ رہا ہے اللہ ہم رشب بطا رہا ہے ساید یہ آم نوٹ شور ساید نامر اچھے گا سا دیپور رکھا ہے سا دیپور رکھا ہے سا دیپور رکھا ہے کیا سٹوڈنٹ رہا چکا یہ سٹوڈنٹ کبھی اوڈ سٹوڈنٹ ہے کافی یعنی بایس کے آس پاس کا جب پمٹنٹ کر کے یہاں سے چلا گیا ہے اچھے کیا مجھے رہی کچھ ریزن کا تو کچھ بھی نہیں سب کچھ نور ملتا اور لڑکی بہت بڑے ہاں پڑھانے میں بہت آویر اور فیر سارے بارتے ہیں تو ایسی کوئی بات تو کبھی دیکھنے کو بلی رہی میں تو خود شاپ دو گیا اس کو دیکھنے اور اس کا ہسپٹل لے گا میں نے اس سے بات بھی کری بٹا بتا مجھ تو اس سن میں تو اس کا دب پین ہو رہا تھا از گھٹنا پر جتنا افسوس کیا جائے اتنا کم ہے اپنے پریوار کے لیے کڑی محنت کر تھوڑے پیسے کمانے والی شکشکہ کی جان ایک صرف رے کے پاگلپن نے لے لی مہلا سرکشہ اور آنٹی رومیوں کے تمام سرکاری دعوے ہوا ہوای ہو گئے پریجنوں اور اس تھانیے لوگوں کی مانگ ہے کہ آروپی پرشانت کو اتنی کڑی سزا دی جائے کی ایک نظیر بن جائے اور کوئی دوسرا ایسی واردات کرنے کی حمد نہ جھٹا پائے تو آپ بنے رہیے باکھبر گناہگاروں کو بے نقاب کرنے کی اس مہم میں دیجئے ہمارا ساتھ اور یاد رکھئے کہ اب ڈر تو لگے گا مگر گناہگاروں کو